سائے ملک افغانستان کا جہاں جمعے کے روز ایک بار پھر بڑا حملہ کندھار کی مسجد میں زوردار دھماکے سے ہر طرف تباہی پھیل گئی افغان میڈیا کے مطابق دھماکے میں ابتدائی طور پر دس افراد کے جامحق اور بیس سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں تاہم ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے افغان میڈیا کے مطابق نماز جمعہ کے وقت مسجد کے ہال کے اندر دھماکہ ہوا ہے جبکہ مسجد میں سینکڑوں اور افراد موجود تھے بڑی تعداد میں شہری زخمی ہوئے ہیں جنہیں کندار ہسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے ایک افغان ٹی وی کے مطابق مسجد میں رکے بعد دگرے تین دھماکے ہوئے ہیں گزشتہ جمعہ کو بھی کندوس کے مسجد میں بھی خودکوش حملے میں پینتالیس سے زائش شہری جامحق ہو گئے تھے حملے کے ذمہ داری دائش فقرستان نیٹورک نے قبول کی تھی وزیراعظم عمران خان نے روپے کی قدر میں کمی آرسی قرار دے دی کہا جلد صورتحال پر قابو پالیں گے امپورٹ بل میں ایک سال کے دوران 53 فیصد اضافہ ہوا ہم نے گندم ٹینی اور کی امپورٹ کیا جس کے سبب مہنگائی ہوئی کوشش ہے تمام چیزیں ملک میں بنائیں وزیراعظم کا کسان پورٹل کے اجرہ کی تقریب سے خطاب کہا کسانوں کی آواز کوئی نہیں سنتا جب طاقتور چاہتا ہے اسے این ارو مل جاتا ہے ہم کسانوں کو قرضے دیں گے کیونکہ کسان اپنی زمینوں پر ہی خرچ کرے گا لندن میں فلیٹ نہیں بنائے گا وزیراعظم عمران خان نے سیٹیزن پورٹل کے تحت کاشتکاروں کے لیے کسان پورٹل کا افتتاح کر دیا کپتان نے تقریب سے خطاب میں کہا چھوٹے کسان کی مدد ہمارا ویجن ہے کسان باہر پیسہ لے کر نہیں جائے گا لندن میں فلیٹ نہیں لے گا بڑا آدمی انصاف نہیں این ارو چاہتا ہے ہماری اگر گورنمنٹ جس کا نام جس نے ایک پوری تحریک انصاف انصاف کی تحریک چلائی تو انصاف تو کمزور کچھ ہے یہ ہوتا ہے طاقتور تو چاہتا ہے کہ میں قانون کے اوپر ہوں میں مجھے این ارو مل جائے وزیراعظم عمران خان نے کہا پورٹل کے ذریعے یقینی بنائیں گے کہ کسانوں پر ظلم نہ ہو کسان کارڈ سے چھوٹے کسانوں کے پاس براہ راست پیسہ آئے گا اب ہر خاندان ہیلتھ کارڈ پر دس لاکھ روپے تک کا علاج کرا سکتا ہے کسان کارڈ یہ لے کے ہی ہم اس لیے آئے ہیں چھوٹے کسان کے لیے کہ اس کو ہر طرح اس کو دیریکٹ سبسیڈی جائے ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ آئے گا ہیلتھ کارڈ دس لاکھ روپے تک کسی ہسپتال میں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے بتایا ایمپورٹ بل ایک سال میں ترہ پن فیصد بڑھ گیا ہے روپے پر دباؤ آرزی ہے ہم نے گندم چینی اور گھی ایمپورٹ کیا ہمارا ایمپورٹ کا بل پچہ ترہ پن فیصد زیادہ بڑھا ایک سال میں یہ جو روپے پر پریشر پڑھا ہوگا اور یہ آرزی ہے انشاءاللہ یہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا جو ویو آئے جائے گا تو پھر کنٹرول ہو جائے گا لیکن سارا پریشر پڑھا ہے اس لیے کہ گندم ہم نے چالیس لاکھ ٹان ایمپورٹ کی ہم نے چینی ایمپورٹ کی دالے ایمپورٹ کی تقریب سے خطاب میں معاون خصوصی جمشد اقبال چیما کا کہنا تھا کسانوں کے لیے تاریخی دن ہے حکومت کاشتکاروں کو سہولیات پہنچانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے کاشتکاروں کو پیداوار کا اچھا معافضہ دیا جا رہا ہے بیجلی کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں حکومت نے عوام کو بیجلی کا ایک اور جھٹکہ دے دیا قیمتوں میں مزید ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ نے سرکلیشن سمری کے ذریعے بیجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی بیجلی کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری وزارت تاوانائی کی جانب سے بھیجوائی گئی تھی قیمت میں اضافہ سماحی ٹریف ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے سماحی ٹریف ایجسمنٹ میں اضافہ یکم اکتوبر سے لاغو ہوگا حکومت کی مہنگائی کی چکی میں بیسے عوام پر ایک بر پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری اوگرہ نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں دس روپے تک اضافہ کی سفارش کر دی دس روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں مہنگائی سے بے حال عوام مزید مہنگائی کے لیے ہو جائیں تیار پیٹرولیم قیمت نے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے لگی حکومت کی پندرہ دن بعد پھر سے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری گزشتہ ماہ اضافے کے بعد ایک بار پھر اوگرہ نے سولہ اکتوبر سے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو ارسال کر دی سمری میں پیٹرول کی قیمت پانچ روپے نوے پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل دس روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے جس کی حتمی منظوری وزیراعظم عمران خان دیں گے نئی قیمتوں کا اطلاق وزارت خزانہ کے نوٹفیکشن کے بعد ہوگا درائے کے اطابق لیوی اور سیلز ٹیکس کم کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے کراچی میں مہنگائی کی صورتحال کیا ہے آئے روز بڑتی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی مہنگائی کے سونامی نے ہر طبقے کے افراد کو معاشی مشکلات کا شکار کر دیا سبزی ہو یا گوشت ہر طرفیں مہنگائی کے جن نے ڈھیرے ڈال دیا ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں جانیے سبائی اور وفاقی حکومتیں مہنگائی کے جن کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئیں عوام کو مہنگائی کے ریمو کرم پر چھوڑ دیا گیا کراچی کے مختلف مارکیٹوں میں ایش آئے خوردنوش سمیت سبزی اور مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا گیا آئی روز کی بڑھتی مہنگائی نے عوام کو معاشی بدالی کا شکار کر دیا امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ تو ان کے بجٹوں پر فرق پڑتا ہے اور نہ ان کو پتا وہ ایسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں فرق پڑتا ہے آپ ان گریبوں سے پوچھیں گریبوں کی تکلیف سمجھ نہیں سکتے تو کچھ نہیں ہوگا نیا پاکستان کا خواب دیکھ دیکھے ہم لوگ جو بلکل جو ہے گنجائش نہیں لگ رہی کچھ ہو ہی نہیں رہا ساڑھے تین سو روپے کلو تیل ہو گیا اور آپ کلہ بھلا کرے پانچ سو روپے کی مرگی ہو گئی ہم تو صرف مرگی کو ہاتھ لگا کیا گیا ہماری تو گنجائش نہیں بن رہی کراچی میں برائر مرگی کا گوشت چار سو چالیس روپے فیک کلو گی تین سو چالیس روپے فیک کلو چینی ایک سو دس روپے فیک کلو اور یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں سندھ ہائی کورٹ نے مصدور کی کم از کم تنخواہ پچیس ہزار برقرار رکھنے کا عبوری فیصلہ سنا دیا عدالت نے تنخواہوں کے تعیون سے متعلق سندھ حکومت کو دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کر دی جس میں تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرنے کا کہا گیا ہے عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ تنخواہ کے تعیون تک موجودہ حکومتی فیصلہ برقرار رہے گا کمیٹی کے آئندہ فیصلے تک مصدور کی کم از کم تنخواہ پچیس ہزار روپے مہانہ ہوگی قائد حضب اختلاف شہواز شریف نے بجلی پیٹل اور ٹیکس میں اضافے کو منی بجٹ قرار دے دیا کہا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حکومت منی بجٹ لائے گی ہم اس اضافے کو مسترد کرتے ہیں لاہور سے جارے بیان میں لیگی صدر کا کہنا تھا یہ حکومت چلے گی تو غریب کی روٹی روزکار اور کاروبار نہیں چلے گا ٹیکس پر چھوٹ والی اشیاء پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگانے اور پیٹرول بجلک کی قیمت میں اضافہ عوام اور معیشت کے خلاف دہشت کر دی ہے عمران نیاسی آئی ایم ایف کی قربان گھا پر معیشت اور قوم کو قربان کر رہے ہیں پراکے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں راہنمہ آپی پسپارٹی خورشید شاہ نے کہا ہے کہ موجودہ حالات ریاستت پاکستان کے لیے مفید نہیں عمران خان کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری پر پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے سکھر میں میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ عمران خان موڈی سے تو بات کرنے کو تیار ہیں لیکن اپسیشن سے نہیں مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں عمران خان کا بس چلے تو لوگوں کے گھروں میں رکھا سامان بھی لے جائے صرف بلوچستان ہی نہیں پورا ملک بہران کا شکار ہے ان کا کہنا تھا کہ اپسیشن کی ذمہ داری ہے عوام کو اس عذاب سے نجات دلائے پیپلز پارٹی کی نائب صادر سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا کر عوام پر عربوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے حکومت نے تین سال میں بجلی کی قیمت چالیس فیصد سے زائد بڑھائی ہے بجلی کے ساتھ تباہی سرکار آج پھر عوام پر پیٹرل بم گرانے جا رہی ہے تیس دن میں پیٹرول کی قیمت میں تین بار اضافہ کہاں کا انصاف ہے نائہل حکومت نے مہنگائی بیروزکاری کے علاوہ عوام کو کچھ نہیں دیا اور ابھی آپ کو بتائیں ہندو توا کے جنون میں بھارت اپنی اوقات بھول گیا یوپی الیکشن میں شکت سے بچنے کے لیے بھارتی وسیرے داخلہ امید شاہ نے سرجیکل سٹرائک کے کھوکلے دعوے شروع کر دیئے اس بارے بھی مزید بات کرتے ہیں نمائندہ نیوز ون سردار حمید سے سردار حمید بتائیے سرحد پار سے پھر کیا گیدر بھب کی آئی ہے محقا ہے عیر محقا ہے اس وقت پار سے پہنے کیا فالس مل اپنشن کے حوالے سے دعوے کرتے ہیں نمیر آرہا ہے بھٹی اللہ داخلہ نے اس بار کا دار کیا ہے انڈرسان پھر اسی طرح جو ہندو توا جنین نے اپنی اوقات سے باہر آ کر وہ بیان بازی شروع کر دیئی اور الیکشن میں وہ انہیں اپنی اسکت نگر آ رہی ہے اور اس سے بتانے کے لیے حکر روایت شروع کردی ہے امید شاہ کہ سرگیر صاحب کے پوکرے دارے براستان میں آئے ہیں اور انہوں نے بھارتی عوام کو دوستی بنانے میں دوستر پرشید کی ہے دوستہ سال جو جنان بھارتی میں سلیم کے ہاتھ میں دنیا تھا میں اس سلسلہ کرنا پڑا تھا بھارت کو بھارتی سوز میں بھارتی سلسل کے ہاتھ میں دنیا پر میں بھارتی تاکر کی کلائیتی وفلیتی ہے بھارتی اپارچیو نیٹل دیا ہے سپسٹر دیگر پڑھا پڑھا تھے پچھان کے خلال دے اوچان جانبانے مطروب ہے اور بھارت کو شخصی دیگر اس لطبا کے خلال دے اترشن کے حوانے سے سوچے پھر یہ آگرہ ہے سوچے پر یہ عاد رکھنا ہوگا طب دعائیتی چالے ہے کہ خلال مہنسانے پر بھارت پھارت کے آتے بھی سوچتہ سامنا ہوا تھا اور بھارت پہلچین کے آتے بارتی مزیری داخلہ نے سرجیکل سٹرائک کے کھوکلے دعوے شروع کر دیئے سردار حمید آپ کا شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا مسلم نگنون کی نائب صادر مریم نواز جاتی عمرہ سے فیصل آباد روانہ ہوں گی کارکنوں کو ریلی کی بجائے فیصل آباد جلسہ گاہ پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے پروانگی کے موقع پر پرویز رشید سامید دیگر لیگی رہنما بھی مریم نواز کے ہمراہ چاہیں گے مریم نواز فیصل آباد میں چودری شیر علی سے ان کی بہو کے انتقال پر تازیت کریں گی چودری شیر علی کی رہشکہ سے مریم نواز ریلی کی صورت میں جلسہ گاہ جائیں گی ذرائع کے مطابق جلسے کی مسبانی جمعیت اہل حدیث کر رہی ہے جالی اور اصلی خبروں سے مطالق سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی بھی خبر چلانے سے پہلے تصدیق ضروری ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا تقریب سے خطاب کہا نور مقدم قاتل کیس اور اقبال پارک واقعے پر جالی خبروں کا توفان برپا کیا گیا بھارت نے بھی خبر کو اچھالا جالی اور اصل خبر میں پہچان کی ضرورت ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فررخ حبیب نے کہا ہے کہ وزیر آزم کامیاب جوان پروگرام کے لیے 28 ارب روپے منظور ہو چکے ہیں چاروں صوبوں میں نوجوانوں کو پانچ ارب روپے کی سکولرشپس دی گئی ہیں وہاں نے خصوصی اسمان ڈار کا کہنا تھا سابق حکومتوں نے نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا کامیاب جوان پروگرام سے پچاس ہزار نوکریوں کے مواقع پیدا ہوئے ہم نوجوانوں کو گرز اور ہنرمند دونوں فراہم کر رہے ہیں ناب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ایک اور ریلیف راولپندی کی احتساب عدالت نے قیر منظور شدہ ہاؤزنگ سوسائٹی کا ریفرنس ناب پروسیکیوٹر کو واپس کر دیا فیصلے میں کہا ان ملزمان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے سپریم کورٹ اور پاکستان نے پنجاب حکومت کو صوبے کے تمام بلدیاتی اداروں کو کھولنے اور فعال کرنے کے لیے بیس اکتوبر کی محلت دے دی ہے سپریم کورٹ کے دو رکری بینچ نے بلدیاتی اداروں کی غیر فالی پر تہوین عدالت کی درخواست پر سمات کی سیکٹری لوکل گوربینٹ پنجاب نورل امین مینگل عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا کہ بتائیں اب تک حکومت کی جانب سے کیا کاروائی کی گئی سیکٹری لوکل گوربینٹ نے وکیل کرنے کے لیے محلت کی استعداہ کی چیف جسٹس نے سرزنش کرتے ہوئے کہا یہ کس قسم کا سیکٹری لوکل گوربینٹ رکھا ہوا ہے اس کا جواب کدھر ہے آپ کے خلاف کریمنل کیس چل رہا ہے ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے کیا آپ یہاں تفریح کرنے آئے ہیں عدالتی فیصلے پر تحال عمل کیوں نہیں کیا گیا ایسے کام نہیں چلے گا سپریم کورڈ نے چیف سیکٹری کامران افزل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چیف سیکٹری پنجاب کامران افزل کو آئندہ سمات پر ذاتی حصیت میں طلب کر لیا سمات 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی سپریم کورڈ کے باہر پنجاب کے بلدیاتی نمیندگان نے ہفتے سے اپنے دفاتر سنبھال لیں کا اعلان کر دیا پرانے چیف سیکٹری کو نئے چیف سیکٹری کو اور جو ابھی آئے ہوئے تھے سیکٹری لوکل گورنمنٹ انہوں نے کہا کیا باہم ہے آپ کو ان کو فوری طور پر بٹھایا جائے ابھی آپ کو براہ راست اسلام بات لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر مملکت اطلاعات فروغ حبیب اور وفاقی وزیر حماد حضر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انصاف کا کیا ہوا کوئی سودہ نہیں ہے جو اس کپیسٹی پیمنٹ میں انکریز کر رہا ہے تو اب ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت نے کیا پلان بنایا اس سرکلر ڈیٹ کا جو بھوت ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے دوہزار پانچ سے جو چیز ضروری تھی آئی جی سیپ موڈل اس کو ہم نے لاغو کیا کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ سے اکثریت صوبوں نے اس کی سپورٹ کی تقریباً تمام صوبوں نے اور یہ کہتا کیا ہے یہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایک سائنٹیفک موڈل کے ذریعے بجلی اپنے سسٹم میں تب ہی ایڈ کریں گے جب ضرورت ہوئے گی پروجیکشن کے مطابق نمبر ایک نمبر دو بجلی ایڈ ایسے نہیں آپ کریں گے کہ کسی وزیر کے یا سیکٹری کے کمرے میں کوئی بجلی گھر والا جائے گا اور اپنی مرضی کا کاؤسٹ پلس ٹیریف ٹیک اور پی بنیاد پر لگا لے گا نہیں کمپیٹیٹیف بیسز پہ اپن کمپیٹیٹیف بیڈنگ کے ذریعے لیسٹ کاؤسٹ بیسز یعنی جو سب سے کم بجلی گھر جو کرایا دے گا پوری دنیا میں آپ اس کا ٹینڈر کریں گے آکشن کریں گے اور کمپیٹیٹیف پروسس سے آپ اس کو بجلی دیں گے اگر یہی چیز دوہزار تیرہ چودہ پندرہ میں کر لی گئی ہوتی تو میں آپ کو واضح بتاتا ہوں کہ ہم پہ یہ سرکولر ڈیٹ اور کپیسٹی پیمنٹس کرائیوں کا یہ جو ایک سو پچاس سے بڑھ کے پچی سو تین ہزار تک جانے ہیں یہ بوجھنے پڑنا تھا دوسرا اب ضروری یہ ہے کہ کیونکہ چلے انہوں نے کمٹ کر لیا سوورن گرنٹیاں دے دیں نونلی کی حکومت نے تو اب بجلی کی کپیسٹی آگئی ہے سسٹم میں اب ہمیں ڈیمانڈ جنریٹ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم ابزورب کر سکیں تو حکومت نے اس کے لیے بھی اقدامات اٹھا ہے ہماری حکومت نے ہم ایک انڈسٹریل پیکج لے کے آئے سامنے جو بڑا کامیاب ہوا ہمیں پندرہ فیصد تک پچھلے سال کی بنسبت اضافہ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے انڈسٹریل یوزج بجلی کا اس کے اندر اوورال بھی ہمیں چھے سے دس فیصد اضافہ نظر آ رہا ہے بجلی کی کھپت میں یہ بیسکلی پیکج یہ ہے پیک آرز ہم نے سنت کے لیے ختم کر دیئے اور جتنی وہ اضافی بجلی دو ہزار اٹھارہ انہیں سے استعمال کرتے ہیں اس پہ ان کو پانچ سے سات رپے یونٹ کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو یہ بارہ روپے چھے انوے پیسے کی انہیں بجلی ملتی ہے بڑا یہ پاپولر پیکج ہوا اسی پیکج کی طرز نظر ہم نے اس سال ایک اور پیکج اناؤنس کیا جس کو سیزنل الیکٹرسٹی پیکج کہتے ہیں یعنی کہ پچھلے سال کے بنسبت جو گھریلو سارفین یا کمرشل سارفین وہ زیادہ بجلی استعمال کریں گے تو جو ایکسٹرا یونٹ استعمال کریں گے اس پہ انہیں پانچ سے سات رپے یونٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا وہ یونٹ ان کو بارہ رپے چھے انوے پیسے کی تفرے گا ماضی کی حکومتوں نے بجلی کے مہنگے منصوبے لگائے وفاقی وزیر حماد ازہر پریس کانفرنس کر رہے تھے